نمسکار مطروں مطروں ہر دن کوئی ایسے پرشن ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ہمیں اس بات کے لیے اس میں وچاروں تیجکتہ بھی ہوتی ہے ہم سے وہ وشے ہمارا ریاکشن تاتکالک روپ سے چاہتا ہے میں آج جس سندرب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سندرب ہے کل بنگلور میں جو کچھ ہوا بینگلورو بھی کہتے ہیں اس کو پرانا نام بنگلور ہے زبان پہ بہی چڑھا ہوا ہے اور سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ وہاں پر سوشل میڈیا پر آئی ایک خبر کے بعد دنگیں شروع ہوئے دنگوں میں دبنگتوں کی سنخیہ تین تک پہنچی لیکن گھائلوں کی سنخیہ سنگڑوں میں ہے ایک جن نرواجت ودائک کا گھر جلا دیا گیا کتنے واہن فکے ان کا بھی حساب لگانا بکایا ہے وہاں کی سرکار نے سکتی سے یہ آدیش بھی دی ہیں کہ ایسے کسی بھی دنگے کو اپن اپنے کی اجازت نہ دی جائے اور وہاں پر پہلی بار یہ آدیش ہوا ہے کہ ان دنگوں کے بارے میں جو بھی سندگت پکڑے جاتے ہیں اور یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ان پر آروپ جہاں مندرداریت ہو جاتے ہیں تو انہیں دنگوں سے ہوئی کشتی کی پورتی سویم کرنی پڑے گی یہ اتر پردیش میں یہ پریوگ ہوا ہے وہاں کافیت تک سفل بھی رائے لیکن دنگے نہیں رکے شروعات ہوتی ہے سوشل میڈیا کی ایک چیٹ سے ایک میسج سے اور میسج آج کر ٹرم چلی ہوئی ہے وائرل جیسے وائرل چھوٹ کا روگ جیسے پھیلتا ہے ویسے ہی وہ وائرل جو ہے سمازن جو میسج ہے سندیش ہے سوشل میڈیا پہ آگوا ہے وہ پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد کتنی تباہی مچتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تباہی اور بھی زیادہ ہو سکتی تھی جدی اس پر تاتھکالک روپ سے سختی سے نیانترن پانے کا پریاز نہ کیا گیا ہوتا ہے بہتر سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس سندر میں جی رہے ہیں اور ہمیں اپنے لیے اپنا جو ایک پرکار سے جو سیما کا دائرہ ہے اسے تیہ کر رہا ہوگا اب سوشل میڈیا کا چیلنگ میں آپ کو بتاؤں کی یہ بیسے تو اس کا جو چلنگ ہے وہ اٹھارہ سو چالیس کے آس پاس اس کی چرچہ چل گئی تھی لیکن جو ورطمان سورو فمارے سامنے آتا ہے وہ نیس سو تیہتر چوہتر کے آس پاس شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تو سوشل میڈیا پر جن جن سائٹس نے قبضہ کیا اور سوشل میڈیا کے مادہم سے جو جو دنیا میں تباہی مچی سوچنا کرانتی کی سنچار کرانتی کی وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت ستیتی یہ ہے مطلو امریکہ کے ستیتی یہ ہے کہ وہاں یوٹیوب اور جو امریکہ کے ستیتی ہے کموں بیش سب جگہ بھئی ہے پرسنٹیج میں کئی فرق نہیں ہے تو امریکہ میں لگ بگ جو ابھی شود ہوا ہے اس کے مطابق یوٹیوب جو ہے وہ تیہتر پرتشت جو اس کے پریوگ کرنے والے ہیں سوشل میڈیا کی وہ یوٹیوب کا پریوگ کرتے ہیں فیس بک کا بھی کلیم ہے کہ ان کے بھی اٹھاسر پرتشت لوگ ان پر بھی اس پر بھی کام کرتے ہیں اور اس کے مادہم کو اپناتے ہیں انسٹاگرام کا بھی تین پینتیس پرسنٹ کے لگ بگ چلن ہو گیا ہے یدے پی یہ چلن ابھی تک عام حاطبی تک نہیں پہنچا اب یہ کچھ بششت لوگ اس کا پالن کرتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں پھر ٹویٹر ہے پھر اس کے بعد سنیپ چاٹ ہے پنٹریسٹ ہے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کے مادہم سے ہم لوگ ایک ایسے دائرے میں ایسے ایک بھمر میں فس گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی واپسی کا راستہ کیا ہے یہ بالکل وہی استیتی ہے جو مہا بھارت میں اس کی ابھی منیوں کی ہوئی تھی کہ ایک بار وہ اس میں چکر ویو میں فس تو گیا لیکن چکر ویو سے واپسی کا راستہ اسے معلوم نہیں تھا اور باپسی کا راستہ اس میں متر ہو بھی نہیں سکتا اب آپ جو وکاس کا ایک کرم جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے ہم نیچے نہیں آسکتے ایک آئیک لیکن اس کے بعد ہمیں سوچنا ضرور پڑے گا کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں جتنی تباہی ہم لا رہے ہیں کیا وہ واجب ہے کیا وہ اوچت ہے اور اگر اس پر کوئی نیانترن ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا تاتکالک روپ سے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن کرنا پڑے گا کرنا کس لیے پڑے گا کہ یہ تباہیاں تو روز ہوں گی سوشل میڈیا کا پریہوک کرنے والے آپ ان سے اب ایکشاہ تو کرتے ہیں کہ وہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیں گے بڑے اتردائیت پر کو دکھائیں گے نبھائیں گے لیکن ہوتا نہیں ہے اکثر اس کا دروپیوگ زیادہ ہوتا ہے اور سمبھامنائیں یہ ہیں کہ صدوپیوگ کی بجائے دروپیوگ زیادہ ہو بنی تھی یہ چیز سوشل میڈیا اس لیے کہ ایک یوہ ادیمی ہے اپنے ادیم کو اپنے کسی سپنے کو وہ بہت بیاپک لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا پریوگ کریں آپ اپنی کسی ابلبزی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس تو یہ سب سے بڑا مادہم ہے آپ پرنٹ میڈیا کے مادہم سے اور الیکٹرونک میڈیا کے مادہم سے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سوشل میڈیا آپ کو لے جاتا ہے ارثات اب سوشل میڈیا کا جو سطر ہے جو اس کا لیول ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور جو ریڈیو میڈیا ہے ان سب سے کہیں زیادہ وقصد ہو چکا ہے اور وقصد بھی اتنے زیادہ دائرے میں ہوا ہے کہ اس کو بانت پانا سمبھم نہیں لگتا اس کو ناپ پانا بھی سمبھم نہیں لگتا اور میں طرح اس کا آقلن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ امریکہ میں جو آنکڑے جو سنکلت کیے گئے ہیں وہ کسی ایک ریسرچ پروجیکٹ کے تحت کیے گئے ہیں ہمارے بھارت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں اور بھی زیادہ نکلیں جہاں جہاں سکریتہ ہے سوشل میڈیا کی وہاں وہاں آنکڑے اپنے پورے کے پورے سب ہی سیماؤں کو توڑتے ہو اذکرمن کرتے ہو بہت زندر آگے بڑھتے جاتے ہیں اب یوٹیوب ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ کا ان کا دعویٰ ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے ویٹس ایپ ہے سب سے بڑا بہت بڑا اس کا دائرہ بکسٹ ہو چکا ہے ٹویٹر ہے بہت سارے چیزیں ہیں اور کتنے ہی نئے نئے ایپ جو ہیں ان کے مادہم سے جو سوشل میڈیا ہے وہ پوری کی پوری طرح سے آپ کے پورے سموچے وشو کو اس نے لیل لیا ہے اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے وہ کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس کے جو دروپیوں کے جو دش پربھاہ ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگیں اور مطلو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اب دیکھئے اس میں دو تین حادثوں کا ذکر کروں گا بینگلورو ہے اس سے پہلے کاشمیر میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور انتتہ ہے وہاں کی سرکار کو وہاں کیندریہ سرکار کو اور وہاں کی سرکار کو اور وہاں کے انیک سنستانوں کو اس پر پابندی لگانی پڑی بہت سارے ایسے ایپس پر ان کا پریوگ نہیں ہو پائے گا بار بار نیٹ بلوگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس لیے بلوگ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا دروپیوں کرنے والوں کی سیماؤں کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا اعتقرامن کرنے میں وہ تیار رہتے ہیں اب کاشمیر میں جو کچھ حدیت میں ہوتا رہا ہے سامنے ہے کتنے دنگے فیلے کتنے لوگ مرے کوئی اندازہ صحیح صحیح ہو نہیں سکتا سوشل میڈیا نے کتنی جانے لے لیں اس بات کا انمان لگانا آسان نہیں ہے اور بنگلورب میں تو ہوا اس کے بعد اب دو گھٹنائیں اور ہیں جن کا ذکر بڑا ضروری مجھے لگتا ہے اب یہ الیکٹرونک میڈیا پہ بحث چلتی ہے اور اس بحث میں بہت سارے لوگ جہاں وہ سوشل میڈیا کے مادہم سے اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں بیچارو تیجکتہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ کیامنے سامنے نہیں ہے اس لیے دھکا مکی نہیں ہو پا رہی شریعت روپ سے آپ ہنسہ نہیں کر پا رہے لیکن اندر ہی اندر آپ ہنسک ہوتے جا رہے ہیں اور اسی کا ہوا کہ دشپری نام ہمارے سامنے آیا کہ ایک ایک مکھے راجنیت ایک دل کے پربکتہ کل بحث کے دوران ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے یو وقت تھے پرتیبہ شالی تھے ان کی کافی بہت ساری باتیں چرچہ میں آج آپ نے پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرونک میڈیا میں پڑی ہوگی اور اس کے بعد یہ ستی کہیں کابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی اب دیکھئے رہا تندوری اردو کے شاعر چل بسے پہلے پہل خبریں ساری کے ساری ان کے ان کی شردھانجنیوں کی آتی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے مومنٹ پر یہ سوشل میڈیا نے ایسا ایک سوروپ دے دیا کہ جیسے رہا تندوری ایک نائک نہیں تھے وہ کھل نائک تھے اب یہ سوشل میڈیا ایک نائک کو کھل نائک بنا دینا اور کھل نائک کو نائک بنا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے میں کسی ایک پکشکی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کہ رہا تندوری کے بارے میں جو لوگوں نے اپنی بچار وقت کیے ہوں گے کہ جو بندہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے اپنا سپشٹی کرن دینے کے لیے اور اس کو اب تک تو ہم لوگ سب سے مہنگا شاعر مانتے رہے اور اس کے بعد اب اتنا سستہ ہو گیا کہ اس کے بعد ہمیں اس سے گھرنا کے لیے پریرت کیا جا رہا ہے یہ ساری ستیتیاں جو ہے یہ سوشل میڈیا کی دین ہیں اب سوشل میڈیا کہیے نہیں کسی سر نیگٹیو ایفیکٹ نہیں اس کے پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہیں اگر بہت نیا دمیہ ہے اس نے کچھ اپلپ دیاں اپنے کھاتے میں درج کی ہیں کچھ شود کیا ہے تو وہ اس کے پاس ایک ہی مادہم ہے جس کے مادہم سے وہ کچھ ہی پلوں میں ویاپک جو ایک گراہک سنکھیا ہے سبسکرائیبرز ہیں جب ویاپک سنکھیا میں جو اب بھوکتا ہے ان تک پہنچ جاتا ہے فوراں اب یہ سلسلہ اس کے دونوں پراوس اینڈ کانس دونوں پکش ہے نکاراتمک بھی ہے سکاراتمک بھی ہے لیکن مطرو کہیں تو کچھ سیمائیں تیہ کرنی پڑیں گی جب بھی سیمہ کے بندھن ٹوٹتے ہیں جب بھی مریادہوں کے بندھن ٹوٹتے ہیں تو مطرو اراجکتہ آتی ہے اور اراجکتہ سب سے بڑا قطرہ ہے میں آج ایک کلنک پہ بیٹھا تھا میں آپ کو چھوٹی سی گھٹنا کے بعد اس بات کو سمیٹنے کا پریاز کرتا ہوں اس کلنک پہ ایک مریض آیا ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ اداس لگ رہے ہیں تو مریض کا جو کہنا تھا کہ کیا بتائیں اور اس کے ساتھ ہی مریض کا رونا شروع ہو گیا تو وہ ایک محلہ تھی اور محلہ نے بتایا کہ دکت یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرا اٹھارہ ورش کا یوہ پرتیبہ شالی بیٹا بازار سے جاتا ہے اور کچھ کھانے کو مانتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو دیری لگتی ہے کھانے میں کچھ سمان دینے کے لیے تو وہ اپنے اندر سے اپنی سانکل بند کر لیتا ہے کمرے کو بند کر لیتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد جب کوئی آواز نہیں آتی ہم لوگ دروازہ توڑتے ہیں تو پسہ چلتا ہے کہ وہ پنکے کے ساتھ لٹک کے اس نے اپنی جان دے دی اب ہم لوگ اس کے کسی بھی پرکار کی ناراضگی یا آکروش سے اب تک اس مریض نے بتایا کہ ہم بلکل پرچیت نہیں تھے ورنہ ہم حل کر لیتے یوہ بچے کو کون کھونا چاہتا ہے کون اس کو ترست رکھنا چاہتا ہے یا ترست دیکھنا چاہتا ہے میرے ہسپنڈ کو ایک دم شوق لگا اور چھتیس گھنٹے کے بیچ ان کا بھی نتن ہو گیا برین کی نسوٹ گئی اور وہ کہتی کہ مجھے صرف 48 گھنٹے ملے زندگی کو سنبھالنے کے لیے میرا جوان بیٹا گیا اور ساتھ میں وہ بھی اور دونوں اس لیے گئے کہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ایسی ہو گئیں میرے بچے کے بارے میں سوشل میڈیا پر تدکال وائرل ہو گئی کہ وہ چھت سے لڑکا ہوا پایا گیا اور لوگوں نے بنا ہماری بات سنیں بنا کچھ سنیں اس کا بات کا ایسا بتنگڑ بنایا کہ میرے پتی کو بھی شاوٹ پہنچا اور اس کا برین ہیمریج ہوا اور ساتھ کی ساتھ شریمان جی وہ بھی چلے گئے تو ہمیں کس تیتی میں چھوڑ گئے اور وہ کہتی ایک سوشل میڈیا کیا سمجھیں ہم اس کا کون سا اور چھوڑ ہے جو ہمیں سنبیدنا کی گھڑیوں میں ہمیں سہانو بھوتی کے دو شب دیتا ہے ہمیں اکساتا ہے کہ ہم جو باقی بچے ہیں پریوار میں دو لوگ وہ بھی جیئے یا نہ جیئے یا پرشن چن ہمارے سامنے ٹانک دیا جاتا ہے جبکہ کہیں بھی ہمارے چھوٹے سے پریوار میں آپس میں کوئی دویش نہیں رہا اس میلہ نے کہا کہ میں شبت پور وقت کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پریوار میں کوئی دکھ والی استطیق نہیں تھی اب باہر سماج میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے کال ڈیٹیل کھنگالے پتا چلا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ناراض تھا اور اس نے ناراض کی ابھی وقت نہیں اس طرح سے کی تو مطروں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز اراجک ہونے لگتی ہے اس پر تاتکالی قلوب سے نیانترن پانا بہت ضروری ہو جاتا ہے نہیں تو اب بے وسطہ فیل جاتی ہے اور زندگی جینے کے لائق نہیں رہ جاتی مطروں اس وشائے کو سمیٹتے ہوئے میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ میری بات سن پا رہے ہیں اور شاید آپ وچار بھی کریں گے کیونکہ آپ کو چیزیں میں نے وشلیشن کے لیٹک دی ہیں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی سپارٹ بیانی نہیں کی لیکن کچھ ایک بندو چھوڑے ہیں اور یہ بھی سوشل میڈیا کی دین ہے کہ میں ایک مہتفور مدے پر آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے پلس پوائنٹ بھی ہیں کہ ایسے مدے سنبیدنشیل ویری سنسٹیف بہت سنبیدنشیل مدے جو ہیں ان کو ہم آپس میں بانٹ پا رہے ہیں اور ان پر بچار اور ویمرش اور کچھ نرنہ لینے کی پریرنہ جو ہے اپنے آپ سے سویم پا رہے ہیں تو یہ ایک اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے لیکن مطرو آپ سویم آکلن کیجئے گا کہ ہم آخر کیسے آنے والے کچھنوں کی راجقتہ سے بچیں یہ بہت ضروری ہے شکریہ دوستو